ایک کی تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال کیا ہے اور وہاں بھی نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قُل لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے آپ کہہ دیں جنہوں نے ایمان لائے یہاں پہ خاص بندے ہیں ایمان لانے والے خاص بندے ہیں کیونکہ کچھ بندے ایسے ہیں عباد ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں یہاں پہ خاص بندوں سے اللہ رب العالمين بات کر رہا ہے کیا آپ ان سے کہہ دیجئے یقیم السلام کہ وہ نماز قائم کرے تو یہاں بھی عباد کے لفظ اللہ رب العالمين نے استعمال کیا ہے اور اس کے بعد پھر نماز کا حکم دیا ہے وہ ایک خاص مومنین جس کے اندر عبودیت کے صفت پائی جاتی ہو اور جس کے اندر ایمان کا ایمان کے دولت پائی جاتی ہو اس کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ نماز کی اقامت کرتا ہے وہ نماز کو قائم کرتا ہے نماز کو قائم کرتا ہے اپنی زندگی میں پنج وقت نماز کی باقاعدہ طور پر پابندی کرتا ہے ایک مومن کی صفت ہوتی ہے جس کے اندر عبودیت کی صفت کا مفہوم ہوں اور جو یہ سمجھتا ہوں کہ عبد کا مطلب یہ ہیں عبد کا مفہوم یہ ہیں عبودیت کے اندر یہ صفت ہوتی ہے یقینی طور پر اس کے اندر یہ صفت ضرور ہوگی کہ وہ نماز قائم کرے گا موسیقی موسیقی